پنجاب انتخابات کیس میں الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل مسترد کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ حتمی قرار دیا گیا ہے چیف جسٹس کے سربراہی میں تین رکنی بینچ نے نظر ثانی اپیل خارج کر دی ہے آج کی سماعت میں کیا کچھ ہوا جا لیتے ہیں ہمارے نمائندے آمر سے دواسی ہمارے ساتھ موجود ہے آمر بتائیے گا دیکھئے آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطاب بندیال کے سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے پنجاب انتخابات کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست کو مسترد کر دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطاب بندیال کے سربراہی میں بینچ نے ایک گھنٹے تک درائل سنے الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی کے جس میں الیکشن کمیشن کے وکیل مطمئن نہیں کر سکے عدالت کو کہ پنجاب میں انتخابات سے متعلق جو الیکشن کمیشن کو ہدایات دی گئی تھی کہ وہ چودہ مئی کو انتخابات یقینی بنائے اس میں کیا آئینی اور قانونی نقص تھا الیکشن کمیشن کے وکیل مطمئن نہیں کر سکے جس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی درخواست اور اپیل کو خارج کر دیا ہے اس موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطاب بندیال کی طرف سے اہم ریمارکس دیئے گئے انہ نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق انتخابات نوے روز میں ہونا ضروری ہیں اور اس میں کسی بھی طریقے سے کوئی تاخیری حربہ استعمال نہیں کیا جا سکتا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کہیں پر بھی الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ کو از کود تبدیل کر دے یہ کہا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس موقع پر جسٹس منی بختر نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اس انتخابات کو نوے روز میں یقینی بنانے کا پابند ہے اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منی بختر نے کہا کہ آئین کسی کی جاگیر نہیں کہ وہ اس کی خلاف ورزی کی جاتی رہے جسٹس منی بختر نے کہا کہ آئین میں اور قانون میں بہت واضح ہے کہ انتخابات ہر صورت نوے روز میں ہونا چاہیے اور اس میں اگر کسی بھی طریقے سے کوئی تاخیر ہونی ہے یا کوئی التوا ہونا ہے تو وہ الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کر سکتا بلکہ وہ عدالت سے رجوع کر کے عدالت سے آئین اور قانون کے مطابق ہدایات لے سکتا ہے لہذا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو جس میں انتخابات میں تاخیر کی گئی تھی اس کو غیر قانونی اور غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ میں تبدیلی نہیں کر سکتا اور آئین کے مطابق انتخابات نوے روز میں ہونا تیہ ہے اور سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں یہ تیہ کیا تھا الیکشن کمیشن کہیں پر بھی اس بات کی وضاحت نہیں کر سکا کہ یہاں پر کہاں آئین کی اور قانون کے خلاف وردی کی گئی ہے کہ کیسے انتخابات نوے روز سے ڈلے کیے جا سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار کہاں پر ہے کہ وہ انتخابات میں تاخیر کر دے اس موقع پر الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہے اور الیکشن ایکٹ کی سیکشن ستاون کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ اب وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے تاہم عدالت نے یہ کہا کہ وہ جو ٹائم ہے وہ نوے روز بلکہ ٹھیک ہے وہ ٹائم فریم بھی یقینی طور پر نوے دن کے اندر آئین کے مطابق شکریہ آپ کا آمیر